ہم ہیں وحدت پرست، ہم ہیں وحدت پرست، واحد خدا ہمارا ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا ہم ہیں وحدت پرست، واحد خدا ہمارا ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا ناظرین و سامین یہ شیر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے منصوب کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ شیر شائع کیا تو علماء کا سہلاب علامہ اقبال کے خلاف امڈ آیا اور بہت زیادہ فتوے لگائے گئے اور کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے اس شیر کی تشریح کی تو علامہ اقبال پر لگائے گئے سب فتوے واپس لے لئے گئے کہا جاتا ہے کہ جب علامہ اقبال نے یہ شیر کہا تو بہت سارے لوگوں نے علامہ اقبال کے خلاف بولنا شروع کر دیا لیکن جب علامہ اقبال نے اس شیر کی تشریح کی تو علامہ اقبال پر جو بھی فتوے لگائے گئے تھے جو بھی باتیں تھی سب رد ہو چکی تھی اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو یقینا ہمارا بھی یہی ردعمل ہوتا کیونکہ عام آدمی جب پہلی بار سنتا ہے تو اس کے لئے اس کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مذکورہ بالا شیر ڈاکٹر اقبال مرہوم کی طرف منصوب تو ہے اور ان کے نام سے مشہور بھی ہے لیکن تحقیق کے مطابق یہ شیر ان کا نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر اقبال مرہوم کے اشار کے مجموعوں کلیات اقبال وغیرہ میں بھی موجود نہیں ہے نیز بعض محققین نے ڈاکٹر اقبال مرہوم کی طرف اس کی نسبت کو رد کیا ہے لہذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ تو ڈاکٹر اقبال مرہوم نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا اور نہ ہی کسی حوالے یا اقتباس سے اس کا ڈاکٹر اقبال مرہوم سے منصوب ہونا ثابت ہوتا ہے اس کے کہنے والے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ شیر کس نے کہا ہے اور کس نے جو ہے اس کو اپنے سر لیا ہے آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا بظاہر کسی نے ڈاکٹر اقبال مرہوم کے اس شیر کو چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کے ردیت پر یہ شیر کہہ کر اس کو ڈاکٹر اقبال مرہوم کی طرف منصوب کر دیا ہے برحال یہ شیر جس کا بھی ہو اس کا صحیح مطلب سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں سمجھنے والے ہیں ناظرین و سامین پہلا مصرہ ہے ہم ہیں وحدت پرست وحد خدا ہمارا ہم ہیں وحدت پرست کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی کو پوجنے والے ہیں یعنی ہمارا رب ایک ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وحد خدا ہمارا اور ہمارا رب بھی ایک ہے ہمارا رب بھی ایک ہے اور ہم ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا کافر کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا انکاری کافر وہ ہے جو ہمارے رب سے انکاری ہوتا ہے جو بہت سارے خداوں کو مانتا ہے لیکن ایک اللہ پر بالکل بھی بروسہ نہیں رکھتا یقین نہیں رکھتا ایمان نہیں رکھتا جبکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک رب کو مانتا ہے اور ایک ہی کی عبادت کرتا ہے اس کے لحاظ سے جو کافر ہوتا ہے وہ ایک خدا کو نہیں مانتا اور اس سے انکاری ہوتا ہے تو شاید نے بہت خوب لکھا ہے کہ ہم کافروں کے کافر یعنی ہم انکار کرنے والوں سے انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے رب سے انکار کرتے ہیں جو ہمارے رب کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے کافر خدا ہمارا اور ہمارا رب سب سے بڑا انکاری ہے ان سے جو ہمارے رب سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ان سے انکار کرنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس شیر کا مطلب بلکل سمجھ آ گیا ہو